خاتون جنت کو عرض کرتی اور خاتون جنت اپنے ہاتھ دعا کے لئے اٹھا دیتی تو یہ کسلوب میں نے آپ کو بتایا کہ جمعہ کے دن جہاں ہر گھڑی میں اتنی زیادہ برکتیں ہیں تو اس وقت میں بھی خاص برکتیں ڈھوننے کی کوشش انسان کر سکتا ہے حلال رزق کما رہا ہے کاروبار پہ بیٹھا ہے جہاں بھی ہے تو یہ خاص وقت تو آنا ہے آج کس ویسے بھی سردی ہیں جلدی مغرب اور اثر ہو جاتی ہے تو اس وقت خاص دعا کا احتمام کر لیا جائے تو بہت فائدہ ہوگا درد پاک پڑی صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ و صحبہ و بارک و سلم حضرت موسیٰ علی نبی شنہ و علیہ السلام کا نام موسیٰ کیوں پڑا یہ موسیٰ کس نے ان کا نام رکھا یاد رکھی یہ بی بی آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کا نام موسیٰ رکھا تھا مو کہتے ہیں پانی کو سا کہتے ہیں جھاڑی کو گھاس والی تو چونکہ آپ پانی کے اندر آپ کا جھولا جا رہا تھا وہاں سے آپ ملے تھے تو اس لئے آپ کا نام انہوں نے موسیٰ رکھ دیا ایمان بڑی قیمتی دولت ہے انسان کے پاس قیمتی ترین دولت ایمان ہے بروز قیامت کافر یہ کہے گا کہ مجھ سے جتنی دولت ہے دنیا کی وہ لے لیں مجھے ایمان دے دیں لیکن اس دن یہ قبول نہیں ہوگا اور ایمان کی حفاظت کی فکر آج ہمیں نہیں ہے جب بھی محلے میں شہر میں کسی چیز کی ڈکیتی بڑھ جائے چوری بڑھ جائے تو ہم اس کی حفاظت کا سامان کرتے ہیں ایمان کے پیچھے جو ڈاکو جو مکار مخلوق پڑی ہے وہ ہے شیطان اور ہمیں ایمان کی حفاظت کی فکر نہیں ہے تو فرمایا حضرت خضر علیہ السلام کا جو نام ہے جو یاد رکھ لیتا ہے انشاءاللہ اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا وہ نام کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں وہ نام ہے ابو العباس بلیہ بن ملکان ابو العباس بلیہ بن ملکان ابو العباس بلیہ بن ملکان اور اسی طرح دعا کرنا یہ بڑی اچھی چیز ہے اور دعا کرتے رہنی چاہیے دن میں بیس مرتبہ دعا کرنا واجب ہے کسی نہ کسی لحاظ سے انسان دعا کرتا رہے حضرت نوح علیہ السلام کا نوح نام کیسے پڑا آپ کا اصل نام تھا یشکر لیکن آپ اللہ کی بارگاہ میں بہت روتے تھے نوحہ کرتے تھے تو اس سے آپ کا نام نوح اللہ نبیشنہ علیہ السلام پڑ گیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کل عمر کتنی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کل عمر چالیس سال ہے تیتیس سال آپ زندگی میں گزار چکے اب آپ اٹھا لیے گئے ہیں اسمانوں پر جب آپ دوبارہ تشریف لائیں گے تو سات سال کی عمر آپ کو ملے گی یوں آپ کی فارٹی یئرز عمر مکمل ہو جائے گی اللہ تعالیٰ نے جنوں اور انسانوں میں سے کس کو پہلے زمین پر پیدا فرمایا یاد رکھیں اللہ تعالیٰ نے زمین پر پہلے جنوں کو پیدا فرمایا اور جن انسان سے دو ہزار سال پہلے زمین پر آئے اور ان کی تعداد انسانوں سے نو گنا زیادہ ہے یعنی اگر اس وقت دنیا میں ساڑھے سات عرب انسان ہیں ایک ریسرچ سروے کے مطابق تو جنوں کی تعداد ستہ سٹھ عرب سے بھی زیادہ ہے جن کو جن کیوں کہتے ہیں جن کا مطلب ہوتا خفیہ پشیدہ چونکہ یہ نظر نہیں آتے اس لئے اس کو جن کہا جاتا ہے تو جب حضور کی ولادت ہوئی کیا انسانوں کے ساتھ ساتھ جنوں نے بھی خوشیاں منائی تھی جی بالکل انہوں نے بھی خوشیاں منائی ایک جن جبلِ ابی قبیس اور حجون کے پہاڑ کے درمیان کھڑا ہو گیا اور قسم کھا کر کہنے لگا کہ آج تک انسانوں میں کسی عورت نے ایسا بچہ ایسے فقر و صفات والا ایسا بہترین بچہ نہیں جنا جو آج بی بی آمنہ نے جنا ہے سب سے برا کھانا کس کو کہا گیا ہے سب سے برا کھانا کون سا ہوتا ہے سب سے برا کھانا وہ دعوتِ ولیمہ ہے جس میں صرف امیروں کو بلایا جائے اور غریبوں کو اور مسکینوں کو اگنور کر دیا جائے اور ولیمہ کب تک ہو سکتا ہے جو دیگر بڑے دوسرے شہروں سے آئے ہوتے ہیں وہ ولیمہ ساتھ ساتھ آٹھ ہٹھ دن لیٹ کر دیتے ہیں کہ جی ولیمہ ہوگا وہاں جائیں گے پھر ڈیٹ تائے کریں گے یاد رکھیے ولیمہ کے صرف دو دن ہیں یا تو پہلا دن یا دوسرا دن اس کے بعد یہ خلافِ سنت ہے تو اگر کوئی ایسا مسئلہ واقعی ہے کہ دور جانا ہے تو آپ اسی جگہ کے اوپر کوئی بھی کھانا پکا کے ولیمہ کی نیت سے کچھ کھانا کھلا دے تاکہ ولیمہ کی سنت تو ادا ہو جائے دیکھا آپ نے یہ کچھ علم کی باتیں میں نے آپ کو بتائی کتنی دلچسپ تھیں this is an art of knowledge this is the beauty of knowledge that when you listen something new you are inspired ہو سکتا ہے یہ باتیں ساری زندگی آپ کو نہ بھولیں کیوں؟ اس لیے کہ وہ چیز جو دلچسپ ہوتی ہے خاص وقت میں کہی جاتی ہے خاص انداز سے کہی جاتی ہے وہ نہیں بھولتی knowledge اور علم یہ بڑی زبردست چیز ہے distinguishing factor ہے ایک وقت تھا کہا جاتا تھا knowledge is power علم طاقت ہے یہ فرانسس بیکن میں یہ statement کہی تھی اس نے کیوں ایسا کہا؟ اس لیے کہ جس دور میں اس نے کہا تب علم صرف طاقتور لوگوں کے پاس ہی ہوتا تھا libraries کتب خانے بڑے بڑے تعلیمی ادارے پڑھنے لکھنے والی چیزیں یہ صرف امیروں کے پاس ہوتی تھیں عام لوگوں کے پاس غریبوں کے پاس یہ facilities نہیں تھی اس لیے اس نے کہا knowledge is power علم طاقت ہے لیکن آج we are living in a massive age of social media there are loads and loads of information آج ہم اس دور میں جی رہے ہیں جب علم کی بہتات ہے بہت زیادہ بہتات ہے اور علم کی میں دو چیزیں آپ کو بتاؤں اہم ترین چیز یہ ہے کہ انسان نے آج تک جتنی development کی جتنی ترقی کی وہ علم کی وجہ سے کی ہے all this development all this progress everything is due to knowledge and you cannot expect a human society without progress آپ کوئی انسانی معاشرہ امید نہیں کر سکتے کہ جہاں پہ ترقی نہ ہو رہی ہو انسان ہوگا ترقی لازمی ہوگی اب دیکھ لیں یہ جو transportation شروع ہوئی تھی یہ جو نقل و حمل کے طریقے ہیں سب سے پہلے جو میں نے تاریخ میں پڑھا جانوروں کو پالا گیا تھا سب سے پہلے جوتے بنائے گئے تھے جوتے بنے سب سے پہلے the first innovation for transportation was the manufacturing of shoes جوتے بنے پھر اس کے بعد جانوروں کو پالا گیا گھوڑے خچر بیل وغیرہ ہزاروں سال پہلے کبھی سڑکیں بنا دی گئی تھی اور پھر سب سے پہلے 1804 کے اندر سائیکل بنی 1807 کے اندر اور پھر بعد میں گاڑی اور آج سپیس شپ کا دور ہے دنیا میں سب سے زیادہ استعمال ہونے والی ٹرانسپورٹ کون سی ہے وہ ہے ٹرین سب سے زیادہ یوز ہونے والی ٹرانسپورٹ ٹرین ہے اور یہ سن کے بھی آپ کو حیرانی ہوگی کہ دنیا میں سب سے زیادہ موٹر سائیکلز وہ کس شہر میں ہیں can you imagine this دنیا میں دنیا میں سب سے زیادہ موٹر سائیکلز کی جو ریشو ہے گھرانے کے تبار سے وہ لہور کی ہے گھرانے کے تبار سے مراد یہ ہے کہ ہر سات بندوں والے گھر میں تقریباً ون پنٹ سیون موٹر سائیکلز موجود ہیں یہ لہور کی ریشو ہے تعداد کے لحاظ سے نہیں تناسب کے لحاظ سے یہ آپ کے لئے جدید معلومات ہوں گی پنتالیس لاکھ سے زیادہ موٹر سائیکلز لہور میں موجود ہیں تو یہ ترقی ہوتی چلی گئی اور آج جدید ترین چار سو اٹھارہ کلومیٹر پر اور تیز چلنے والی بولٹ ٹرین جپان دوڑا چکا ہے اور اب کمیونکیشن کی اوپر آ جائے سب سے پہلے دھوان اڑایا جاتا تھا گاؤں کے اندر کوئی فودگی ہو گئی کوئی جنگ لگنے لگی دھوان اڑاتے تھے کہ دنیا کو پتا چل جائے کہ اب یہاں پر کچھ واقعہ ہو گیا ہے پھر کبوتر آئے کبوتروں کے ذریعے پیغام رسانی کی جاتی تھی میں نے تاریخ میں ایسے کبوتروں کا بھی ذکر پڑا ہے جن کو کرنل اور لیفٹننٹ کا بھی لقب دیا گیا تھا یعنی جنگوں میں انہوں نے ایسی خدمات سر انجام دی کہ ان کو بڑے بڑے فوجی اعزاز دیا جاتے تھے پھر کبوتروں کا دور چلا گیا انسانوں کے ذریعے خطر سانی شروع ہوئی اور آج ایمیل کا دور ہے تو یہ ترقی ساری کی ساری اگر دیکھی جائے تو یہ علم کی وجہ سے ہے اور دوسری چیز جو علم کی بنیادی ہے وہ ہے کھرے کھوٹے میں پہچان آپ اس دنیا میں رہ رہے ہیں اس دنیا کے اندر بہت کچھ آپ کو ملے گا لیکن ٹھیک کیا ہے اس کی پہچان کیسے ہوگی جب آپ کے پاس علم ہوگا آپ کو پتہ ہے اس وقت ہیپیٹرائٹس بی اور سی سب سے زیادہ کہوں سے پھیل رہا ہے یہ لوگ جو گندے آلاتے جراہی لگاتے ہیں سرجکل انسٹرومنٹس ویڈاوٹ پروپر سٹریلیزیشن یعنی جب بھی ایک انسان کی سرجری کی جاتی ہے دانت کے اندر لوہا مارا جاتا ہے تو طریقہ کار یہ ہے کہ اس کو صحیح طرح سے صاف کیا جائے وہ ابلنے سے صاف نہیں ہوتا وہ اور کسی طریقے سے صاف نہیں ہوتا اس کے لئے آٹو کلیو آتا ہے بڑا مہنگا ایکوپمنٹ ہوتا ہے اس میں اس کو رکھتے ہیں اب اس میں جراسیم ختم ہوتے تو اندہیں کو لگاتے ہیں اب ایک آدمی کے دانت میں درد ہوئی وہ چلا گیا سٹیشن کے پاس اور وہ جو لڑکا بیٹھا ہوا ہے وہ جو دانت کو ٹھوک ٹھوک کر دیکھ رہا ہے اس کے پاس وہ گیا اب اس نے نون سٹریلائز ایکوپمنٹ لگایا اس کو ہپیٹینس بی اور سی ہو سکتی ہے ایڈز تک ہو سکتی ہے تو کھرے کھوٹے میں پہچان کریں کہ میرا علم مجھے یہ بتاتا ہے کہ میں نے اگر دانت خراب ہو جائیں کسی کمپیٹنڈ ڈینٹسٹ کے پاس جانا ہے جو میرے دانتوں کی حفاظت بھی کرے اور ساتھ میرے جسم کی بھی حفاظت کرے نہ کہ دانتوں کی حفاظت کرتے کرتے میرے جسم کے اندر کوئی جان لیوہ بیماری ڈال دیں میں نے دو ایسپیکٹ آپ کو بتایا آپ کو کوئی انسانی معاشرہ تصور نہیں کر سکتے جو بڑھ رہا ہے اور علم نہیں ہے اور دوسرا کھرے کھوٹے کی پہچان اور علم بڑی دولت ہے قرآن اوپنلی ڈکلیئر کرتا ہے قرآن اوپنلی کہ اللہ سے اس کے بندوں میں وہی ڈرتے ہیں جو علم والے ہیں کیونکہ علم والے اللہ کی ذات و صفات کو جانتے ہیں اور جو جتنا اللہ کی ذات و صفات کو جانتا ہے وہ اللہ سے اتنا ڈرتا ہے علم والے بغیر علم والے کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے اور یہ بھی سن لیجئے کہ علم کو اسلام نے جتنی پرارٹی دی ہے چیک دی ہیومن ہسٹری آپ انسانی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے میں آپ کو مسلمانوں کی تاریخ نہیں کہہ رہا میں آپ کو انسانی تاریخ کے اوپر چالنج کر رہا ہوں پڑھے لکھے لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں جائے آج ہی جا کر ایک دفعہ اپنی برڈ لیگیسی کو دیکھنے کی کوشش تو کیجئے کہ آپ کے کارہائر نمائع علمیں کیا ہیں اسلام سے پہلے جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باس آتا تو یہ عرب میں یونان روم اور یہ جو پیسیفک اوشن کی کوسٹ لائن ہے ساؤت ہی اسٹیش یہاں پہ علم بہت زیادہ تھا یونان کے علم کی تو بہت زیادہ شورت تھی اور اسلام کے عقلی علوم کے اوپر یونان کی اس علم کی کچھ نہ کچھ چھاب بھی نظر آتی ہے لیکن مسئلہ کیا تھا کہ علم کے اوپر پبندیاں تھی علم کو بڑھنے نہیں دیا جاتا تھا جس کو انگلیش میں کہتے ہیں سینسرز تھے تھریکٹن تھا علم یونان کا علم یونان کا فلسفہ بہت آگے تھا لیکن میں یہ بھی جانتا ہوں کہ یونان کے اندر ہی حکیم سکرات کو زہر کا پیالہ دے کے مار دیا گیا تھا افلاتون کو اپنے خاص شاگردوں کے اندر بیٹھ کر اجاد کرنے کی اجادت تھی باہر جا کے کچھ کہہ نہیں سکتا تھا وہ سوکرٹیز کی اگر آپ بات کرتے ہیں تو پھر وہاں پر ارستو کو جلا وطن کر دیا گیا کیوں؟ اس لئے کہ تم علم کی بات کرتے ہو وجہ کیا تھی کہ اسلام سے پہلے علم چند خاندانوں تک محدود تھا کتابیں لکھی نہیں جاتی تھی ڈرتے تھے وہ نسل در نسل کتابیں چلتی تھی بس میں نے یاد کر لی اپنے بیٹے کو یاد کرا دی اس نے اپنے بیٹے کو یاد کرا دی جس طرح پچھتے دنوں کسی نے مجھے بتایا کہ جیدر کوئی بندہ ہے وہ ناک میں کترے ڈالتا ہے اور اسے ہیپٹیٹس سی ٹھیک ہو جاتا ہے now being a medical student I don't admire this thing this is something non-medical ہیپٹیٹس سی کا اجاد علاج جو اجاد ہوا یہ medical science کے بڑے breakthroughs میں سے ہے medical science کے بہت بڑے کارناموں میں سے کارنامہ ہے کہ ہیپٹیٹس سی کا علاج دریافت ہوا اور آج بقاعدہ وہ medicine آگئی ہے six months کے اندر وہ swaldi نام کی surface river نام کی medicine وہ اب کھاتے اور ٹھیک ہو جاتے لیکن جس بندے کے بارے میں مجھے بتایا گیا لوگوں نے مجھے reports دکھائیں کہ جی دیکھیں پہلے ہیپٹیٹس سی تھا وہ کترے ڈلوائے اور ہیپٹیٹس سی ٹھیک ہو گیا یہاں پر میں نے ایک ڈاکٹر صاحب سے بوچھا کہ یہ کیا ہے no research nothing وہ کہتے دیکھیں یہی تو ہمارا مسئلہ ہے کہ انگریز جب کوئی چیز ایجاد کرتا ہے دنیا کے سامنے کھڑے ہوکے بغیر درے بتاتا کہ میں نے ایجاد کی ہے فائدہ اٹھاؤ اگر کوئی ایسی چیز ہے بھی اس کو دنیا کے سامنے کیوں نہیں لے کر آتے دنیا کے سامنے لاؤ research کرواؤ اور اگر ایک چیز سے انسان کو فائدہ ہو سکتا ہے تو اس سے فائدہ پہنچاؤ تو یہ اس وقت کا trend تھا یونان میں روم میں کہ وہاں پر علم کو مقید کر دیا جاتا اور پھر اس دنیا کے اندر ایک ایسا دور بھی آیا جب علم پر مکمل پبندی لگا دی گئی no نور علم آپ یہ سن کے حیلان ہوں گے ایک ایسا commission بنایا گیا ایک ایسی team بنائی گئی جو جا کر یہ دیکھتی تھی کہ لوگ علم حاصل تو نہیں کر رہے اور اگر کسی کے بارے میں پتا چلتا نا یہ نور علم کو پھیلا رہا ہے سیکھ رہا ہے یا دوسروں کو دیتے تھے اور میرے پاس یہ لکھا ہے کہ چودہ سو اکیاسی سے لے کے ٹھارہ سو آٹھ تک اس commission نے ساڑھے تین لاکھ افراد کو سزائیں دیں جرم کیا ہے علم سیکھتے ہو تم اور ان میں سے بتیس ہزار افراد کو زندہ جلا دیا گیا گلالیو کا نام آپ نے سنا ہوگا تجربات کی ہے اس نے اس بابے کو پکڑ کے قید میں ڈال دیا الٹا کھڑا کرتے تھے کہتے تھے دنیا کے سامنے اقرار کر کے آئندہ تو کوئی چیز اجاد نہیں کرے گا برونو کو پکڑا جلا دیا فیزیسس تھا وہ وائے نو نالج علم کی بات نہیں کرنی اور یہ وہی دور تھا جب لنڈن کی سڑکوں کے اوپر فضلے کے دھیر پڑے ہوتے تھے انسانی فضلہ کورا اٹھایا کے بار پھینک دیا جاتا تھا گلی کے اندر کوئی پروانی کی جاتی تھی انسانی گوشت بکتا تھا کہت کے دنوں کے اندر یہ جب دنیا کے خطے میں ڈارک ایجز چل رہی تھی تاریخ دور تھا آو بے تمہیں اپنے اسلام کی گلڈن ایجز کا بتاؤں جب اسلام کا سنہرہ دور چل رہا تھا اسلامی دنیا میں انگنت مسجدیں تھی انگنت مسجدوں کے ساتھ انگنت مدرسے تھے انگنت مدرسوں کے ساتھ انگنت لائبریریاں تھی صرف خلیفہ کے پاس ساڑھے چھ لاکھ کتابیں ہوا کرتی تھی کیونکہ کوئی بھی لائبریری وہ ضروری سمجھی جاتی تھی کسی مدرسے یا سکول آف تھاڈ کے لیے پوری ازادی تھی سب سے پہلی بات یہ ہے کہ علم کو پوری ازادی تھی یہ جو علم سیکھنے والے لوگ تھے یہ بھاگتے تھے علماء کے پیچھے اور جس کے پاس علم ہوتا تھا وہ بڑی ازادی سے کسی بھی جگہ بیٹھ کر ہلکہ لگاتا لوگوں کو علم کی اس نور سے فیض یاب کرتا اور پھر یہ مسلمان پوری دنیا میں پھیل گئے عرب سے نکلے اور وہ لیڈنگ فرم دی فرنٹ میں نے پڑھا ہے کاہرہ میں یہ جو میڈیکل یونیورسٹی بنی کاہرہ میں اور وہاں پر بقاعدہ سخت انتحان کے بعد ڈاکٹرز کو بنایا جانا شروع کیا انہوں نے طب کی دنیا میں اتنی ترقی کرنا شروع کی کرتبہ میں مراکش میں کھالوں کو پروسیس کرنے کی انڈسٹری بنی لیڈر انڈسٹری بننا شروع ہوئی میٹلرجی کو انہوں نے اوپر کیا کیوں انسان میٹلرجی کو اوپر کرے گا جہاد کے لیے ان اوزاروں کی ان ہتیاروں کی بڑی سخت ضرورت تھی کاغذ بنا یہ سب مسلمان آگے سے آگے بڑھتے چلے جا رہے تھے انہوں نے ایکوئیپمنٹس بنائے گندک کا تہذاب شورے کا تہذاب یہ سب مسلمانوں نے بنایا اور پھر یہ سورج جو تلو ہوتا ہے اور آخر تک جاتا ہے یہ اسٹرانومی کیا یہ میرے آپ کے لیے ضروری نہیں ہے سورج کی موومنٹ سے میں نے نمازیں پڑھنی ہے سورج کی حرکت سے میں نے روزے رکھنے ہے چاند کی حرکت سے میں نے نیا رمضان شروع کرنا ہے مسلمان اسٹرانومی کے ماہرین نے بقاعدہ سیاروں کے نام لکھے میرے سامنے موجود ہے مسلمان اتنی آگے سے آگے چلتے چلے گئے ایک سلطان کا وزیر تھا اس نے ایک لاکھ شرفیاں ڈیووٹ کر دی کہ یونیورسٹی بناو اور اسادزہ کو وزیروں والا پروٹوکول ملتا تھا کہ یہ ٹیچر ہے اور طلبہ کو سپورٹ کیا جاتا تھا اور پھر دیکھئے میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں پہشلے بیان میں میں نے کہا تھا کہ جتنی بھی ترقی اسلام نے دین کے اندر کی بعد میں گبن نے لکھا اپنے کتاب کے اندر گفز نے لکھا تھامس کارلائل لکھتا ہے کہ یورپ کی یونیورسٹیز چھے سو سال تک عربی کتابوں کی محتاج رہیں عربی کتابوں سے ترجمہ کر کر کئی لوگ پڑھاتے رہے کیونکہ سارا اندر تو عربی میں تھا اور آج یہ جو ٹرانزیشن ہو رہی ہے فرم عربی ٹو اردو ٹو انگلیش بھائی جب آئے تھا میں پہ لارڈ مکالے پندرہ دن میں زبان یاد کر لیتا تھا اتنا ایک انسان تھا ان کا تاج برطانیہ کا اس کو بھیجا اس نے کہا یہ انڈیا میں تو قدم قدم پر نئی زبانیں ہیں جاؤ درہ چیک کر کے آو اس نے چیک کیا ایک بھی زبان نہیں سکھی اس نے کہتا میں ان کی زبان نہیں سکھوں گا لیکن تم اتنا بتا دوں یہ ذہین بہت ہے یہ برے صغیر والے جو ہیں نا یہ بہت ذہین لوگ ہیں ان کو اپنے لئے استعمال کرو کہا کیسے استعمال کریں گے کہا بڑا آسان طریقہ ہے ان میں انگلیش کو رواج دو انگلیش کو رواج دو جب ان کی تعلیم ہی ساری انگلیش میں ہو جائے گی تو یہ جاب لینے کہاں ہیں گے ہمارے پاس ہی آئیں گے مجھے آپ بتائیے جو بھی لوگ بیٹھے ہیں آپ کے بچے بیٹھے ہیں ٹھیک ہے ہم پاکستانی ہیں جتنا پیار ہمیں پاکستان سے ہے اتنا پیار ہمیں اردو سے ہے جتنا پیار ہمیں پنجاب سے ہے اتنا پیار ہمیں پنجابی سے ہے لیکن وہ بندہ جو انگریزی آج نہیں سیکھتا کیا وہ جدید دنیا میں ہونے والی ایجادات سے فائدہ اٹھا سکتا ہے کیا وہ یونیورسٹی آئی میسیچیوسٹ میں ہونے والی سٹیم سیلز کے ذریعے جو کینسر کا ایجاد اور علاج ایجاد ہو رہا ہے اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے نہیں اور اب ایک نئی چیز میں نے سنی یہ جو ہم لکھتے ہیں نا رومن اردو یعنی ہم نے کمرے کو کاف k am ra لکھ دیا ہے تو اردو کا لفظ لیکن انگلیش میں لکھ دیا دروازے کو d a r w a z لکھ دیا دروازہ اس کے اوپر اسرار کر رہے ہیں وہ کہ اس کو بھیلایا جائے اس طرح اردو سے انگریزی کی طرف آنا زیادہ آسان ہو جائے گا اس کو translation نہیں کہتے اسے کہتے ہیں transliteration اور یہ چیز پھیلتی چلی گئی پھیلتی چلی گئی یاد رکھنا یہ جو اسلام نے اتنی ترقی علم کے اندر کی اس کی واحد وجہ وہ علم کی شما ہے جو میرے آقا نے مدینے میں جلائی تھی میں نے پچھلے بیان نبی عرض کیا تھا میں دوبارہ کہوں گا بڑے سے بڑی تعلیم آلہ سے آلہ فلسفہ اچھی سے اچھی تربیت فلاپ ہے ختم ہے کوئی فائدہ نہیں ہے اس کا اگر اس کے پیچھے ایک انسان کی مثال نہ ہو شخصی مثال ہونا بہت ضروری ہے میرا بچہ یہاں کھڑا ہے میں اس نے کہا تو بیٹا پانی اس طرح پینا ہے کہ تین سانس پہ پینا ہے بیٹھ کے پینا بسم اللہ شریف پڑھ کے پینا دیکھ کے پینا ایک یہ بات میں نے اس کو کہہ دی اس نے آئے بایا کر کے چلا گیا دوسرا میں کھڑا ہوں اپنے بیٹے کے سامنے اور اس کو کہا دیکھ بیٹا پانی پی رہا ہوں میں بیٹھا ہوں میں وہ خور سے دیکھ ہی کہا کیا ہو رہا ہے یہ امپورٹنٹ تجارت کے اندر جھوٹ نہیں بولنا چاہیے بد اہدی نہیں کرنی چاہیے تجارت کے اندر ملاوٹ نہیں کرنی چاہیے یہ ایک کہانی ہے اور ایک کہانی یہ کہ مدینہ کے بزار میں عبد الرحمان بن عاف کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تجارت پر لیکچر دیتا ہوا دیکھو تم کہ حضور نے کس طرح تجارت کی ہے بہت بڑا ایک سکول آف تھوڑ دنیا میں آیا تھا بڑا آگے پھیل گیا ایک دم زمین پہ ٹھا کر گگرا تباہ ہو گیا پاکستان کے ایک دانشفر نے پوچھا کہ یار یہ تو بڑا اوچا تمہارا گیا تھا یہ جو ان نے جو اجاد کیا تھا یہ ایک دم ختم کیسے ہو گیا اس نے یہ جواب دیا تھا کہتا صرف اس لیے ختم ہوا کہ ہمارے پاس صرف خوشنما الفاظ تھے تقریریں تھیں قصے کہانیاں تھیں پیچھے کوئی مثال نہیں تھی مثال ہونا بہت ضروری ہے illustration اور یہ میرے آقا علیہ السلام کی شانِ اقدس ہے میرے آقا علیہ السلام کا اعجاز ہے کہ یاد رکھنا آج کے دن تم سب ڈھونڈ رہے ہو کہ we need to save this world ہم نے اس دنیا کو بچانا ہے ہم نے اس دنیا کو بچانا ہے انسانیت تباہ ہو رہی ہے we need to do something to save this world ہم نے اس دنیا کو کچھ نہ کچھ کرنا ہے بچانا ہے ہم نے اپنا حصہ ڈالنا ہے آؤ میں تمہیں بتاؤں کس طرح حصہ ڈلتا ہے بہت بڑا دانشور تھا لیکزکان کا ماہر تھا جارج برنرد شاہ اوپر چڑھ رہا تھا سیڑیاں کسی نے روکا پوچھا بتاؤ برنرد شاہ سر پلیس ٹیل می how I can bring back the long lasting peace and happiness in this world میں اس دنیا کو کھویا و آمن کیسے واپس دلا سکتا ہوں برنرد شاہ مڑا ہسا اور کہنے لگا bring back the system of محمد مسلمانوں کے نبی کا دیا و نظام لے آؤ تم اس دنیا کے اندر بلکل ہنڈرڈ پرسنٹ یہ بلکل ٹھیک ہے میرے آقا علیہ السلام کی ذات اقدس کو جو پڑتا چلا جائے گا وہ حیران ہو جائے گا آغاز دیکھو وہ اصحاب سفہ کا چبوترہ وہ انٹرنیسنل یونیورسٹی ہاں انٹرنیسنل یونیورسٹی کیوں؟ اس لیے کہ حضرت بلال حربش شاہ میں ہیں ایتھوپیا حضرت سحیب روم شاہ میں ہیں رومن ہیں حضرت ابو بکر حضرت عمر طلح عثمان یہ حاشمی ہیں مکی ہیں آگے چلو حضرت ابو حریرہ یہ یمن کے دوسی کبینے سے آئے ہیں ابو موسیٰ عشری معاذ بن جبل یہ یمن سے آئے ہیں ان سب کو بٹھا کے میرے آقا نے جو تربیت کی دیکھو آج تمہاری میڈیکل یونیورسٹی صرف ڈاکٹر نکلتا ہے تمہاری انجینرل یونیورسٹی صرف انجینہ نکلتا ہے میرے آقا کے اصحاب سفہ سے وہ نکلے جنہوں نے دنیا پر حکومت کر کے دکھائی خالد بن ولی جیسے بھی ہیں ابو عبیدہ جیسے بھی ہیں جو ہر محاص پر لڑکے ابو عبیدہ کہتے ہیں کہ شام اور عراق میں دو جمعے سے نہیں گزرتے تھے جب نیا شہر فتح نہیں کر لیا کرتے تھے دیکھو صدیق کی صداقت عمر کی عدالت عثمان کی حیاء اور علی کی شجاعت اور یہ چیزیں ان سے سپیسیفک نہیں ہیں یہ ساری چیزیں ان سب کے اندر تھی سوچو آج تم کہتے ہو کہ پانی کی بڑی سکیرسٹی ہے نا دنیا کی سترہ ڈپریسٹ قوموں میں جہاں پانی ختم ہو رہا پاکستان ایک اہم ترین قوم ہے اس میں اوپر سے ناسا والوں نے نیچے زمین کی تصویریں اتاری ہیں کہہ رہے ہیں کہ زمین میں پانی ختم ہو رہا ہے لاہر کے اندر اور یہ دو ہزار پچیس تک مکمل ختم ہو جائے گا آج تم پہلے تیس فٹ کھوتے تھے پانی نکل آتا اب تم آٹھ سو فٹ کھوتے تمہیں پانی نہیں ملتا کیا وجہ بنی ہے اس لئے کہ پانی ختم ہو رہا ہے دنیا کے کئی ملکوں میں ایسا ہوا تم جب برش کرتے ہو اور پانی کھلا چھوڑ دیتے ہو دس لیٹر پانی ضائع کر دیتے ہو تمہیں احساس ہی نہیں ہو رہا آوزر اپنے آقا کی بارگاہ میں چلتے ہیں ہتے ساد بیٹ کے وضو کر رہے تھے آپ نے فرمایا ساد یہ کیا پانی ضائع کر رہے ہو ساد نہر کے کنارے بھی بیٹھے ہوگے تمہیں پانی ضائع نہیں کرنا تجارت دیکھتے ہو عبد الرحمان بن آف حت زبیر رضی اللہ تعالیٰ کے تجارت کے انداز کو دیکھو خاوند کے لئے تمہیں میار چاہیے آو بی بی آشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کے خاوند اقدس کو دیکھو یعنی آپ یوں سمجھئے صرف یوں سمجھئے کہ کمرہ ہے اس میں ایک شہنشاہ آزم بیٹھے ہوئے ہیں اور دنیا کے بڑے بڑے شہنشاہ دنیا کے بڑے بڑے بادشاہ ان کی بارگاہ میں حاضر ہوکے حکومت کو چلانے کی طریقے سیکھ رہے ہیں وہ شہنشاہ آزم میرے آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہیں دوسرے کمرے میں چلو ایک حکیم آزم بیٹھے ہوئے ہیں جن کی حکمت اور دنائی اتنی ہیں کہ دنیا کے بڑے بڑے پولیٹیشن بڑے بڑے فلوسفرز بڑے بڑے لوگ بیٹھ کر اس حکمت والے حکیم آزم سے نئی نئی چیزیں اپنے سبجٹ کی مطابق سیکھ رہے ہیں اور وہ حکیم آزم بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور ایک اور کمرے میں چلتے ہیں ایک چیف جسٹس بیٹھے ہوئے ہیں قاضی القضاء بڑی تمکنت کے ساتھ ایک جسٹر کے ساتھ اور دنیا کے قانوندانوں کو دنیا میں عمل لانے کے طریقے سکھا رہے ہیں اور وہ قانوندان وہ قاضی القضاء بھی میرے آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اگلے کمرے میں چلو ایک مختصب بیٹھے ہیں روب و جلال کے ساتھ یہاں پر ان لوگوں کو سزائے دی جا رہی ہیں جن پر حد لگتی ہے کہ چور کی سزائی ہے کہ اس کا ہاتھ کٹا جائے سنسار کیا جائے اور یہ مختصب بھی اس دنیا میں عمل لانے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے ایک اور کمرے میں چلو یہاں پر وہ عابد و زہد بیٹھے ہیں جن کا کوئی لمحہ بھی اللہ کے ذکر کے علاوہ نہیں گزرتا جتنا خوف اس سینے میں ہے آج تک کسی سینے کے اندر سماع ہی نہیں سکتا اور وہ عابد و زہد بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اگلے کمرے میں چلو ایک علو العظم نبی بیٹھے ہیں ختم نبوت صاحب کتاب رسول ہیں اور ان کی بارگاہ میں بڑے بڑے نبی حاضر ہیں ان سے فیض لینے کے لئے ہاتھ ابراہیم بھی ہیں ہاتھ نو بھی ہیں ہاتھ موسیٰ بھی ہیں ہاتھ آدم بھی ہیں اور وہ ختم نبوت کے تاجدار وہ بھی میرے آپ کی آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور اگلے کمرے میں چلو ایک انتہائی حسین اور انتہائی پیکری حسن جمال حسنی تشریف فرما جن کے چہرے کی زیارت کرنے کے لئے دنیا سے لوگ آ رہے ہیں ہاتھ یوسف علیہ السلام کے تو حسن کو دیکھ کر عورتوں نے اپنے ہاتھ کٹ لئے تھے سنو گھوٹ سے سنو ہاتھ یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھ عورتوں نے ہاتھ کٹے نا کس نے کٹے عورتوں نے ہوش میں کٹے کہ اس قد ہوش میں نہیں تھی ہو ہوش میں نہیں تھی نا ہوش میں نہیں تھی کٹے ہاتھ کس کے عورتوں کے مصر کی اور یہاں میرے آقا کے حسن پر مردان عرب اپنی گردنیں کٹا رہے ہیں آج چودہ سو سال ہو چکے میں نے آپ نے دیکھا تک نہیں آقا علیہ السلام کے رخ انور کو ہمیں یہ سعادت نہیں ملی لیکن آج کڑوڑوں لوگ ایسے ہیں عربوں ایسے ہیں جو ان کی ناموس کی خاطر گردن کٹانے کے لئے تیار ہیں تو میرے محترم سامین اکرام جو ہمارا موضوع تھا آج کا اسلام مکمل ذابطہ حیات صرف یہی ذابطہ حیات ہے کہ میرے بھائیو جب پانی پینے لگتے ہو دنیا کے ساڑھے ساتھ عرب لوگوں نے پانی پی کے جینے ہیں تو کیا ان کے پانی پینے میں تمہارے پانی پینے میں فرق نہیں ہونا چاہیے کیا تمہیں ان میں فرق نہیں ہے دیکھو تمہارے آقا نے کس طرح پانی نوش فرمایا اس طرح پیو تم جب کھانا کھانے بیٹھتے ہو کھانے کی پیٹ تمہارے سامنے آتی ہے تھوڑا سا رک جاؤ نا تمہارے آقا نے فرمایا دعا پڑھ لو ہاتھ دھولو اور جاؤ کسی بڑے ڈاکٹر سے پوچھو تمہیں بتائے گا کہ جب تم ہاتھ دھوتے ہو کتنا فائدہ ہوتا ہے اور جب تم دعا پڑھ لیتے ہو وہ گندے جراسیم اللہ تعالیٰ ویسی دعا کی برکت سے مار دیتا ہے اور اب تم کھانا کھاؤ تم پیدل چل رہے ہو سوچو میرے آقا کس طرح آنکھیں جھکا کے سڑک کی سائیڈ پر پیدل چلا کرتے تھے میں آج آپ کو بڑی تقریریں کرتا ہوں معافی دو معاف کر دو افو درگزر کا مظاہرہ کرو آپ اسے مثال مانگتے ہیں میں آپ کو مکہ لے کے چلتا ہوں دیکھو مکہ فتح ہو چکا ہے وہ جس نے چچا کے لاش کا مسلح کر کے کلیجہ چبایا میرے آقا اس کو بھی معاف کر رہے ہیں اس سے بڑھ کر کوئی مثال نہیں میں دے سکتا تو واقعی دنیا کو اگر ایک امن والی جگہ بنانا ہے سونر اور لیٹر ویڈر اگر آپ کو اپنے اگر نہیں اگر آپ کو اپنے پلیٹ فرم تم دنیا کو کھویا امن دلانا چاہتے ہو جاؤ جا کے میرے آقا کا نظام واپس لے کر آؤ سلول الحبیب سلاللہ تعالیٰ علیہ محمد